موسیقی دیکھ رہے ہیں اسیان ٹریڈ ٹی وی پروگرام سچ تو یہ ہے کے ساتھ آپ کی حوست آمنہ سلمان حاضر ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام کا مقصد دور حاضر کے ان مسائل پر روشنی ڈالنا ہے جن پر عام طور پر روشنی نہیں ڈالی جاتی جن کا ذکر نہیں ہوتا تو اسی سلسے کو آگے بڑھاتے ہیں آج کا ٹاپک ہمارا ہے آٹیزم ایک بیماری نہیں ہے اس سلسے میں ہم نے جس شخصیت کو مدعو کیا ہے وہ انہوں کا انٹرکشن میں کراتی ہوں تھوڑا سا پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آٹیزم ہے کیا آٹیزم بیسکلی دماغ کی برین کی ایک غیر معمولی گروہ یعنی نشنوما کے نتیجے میں جو ہے یہ آتی ہے آٹیزم جو ہے یہ اکر ہوتا ہے ریسرچ کے مطابق آٹیزم کی تشریف نارملی جب بچہ دو سے تین سال کا ہوتا ہے تب ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں ایک علمی آئے ہمارے معاشرے کا کہ عام طور پر ان چیزوں کو جلدی ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا اور مطلب لوگوں سے چھپایا جاتا ہے کہ کچھ کو پتا نہ چلے ایسا نہ ہو لوگ کیا کہیں گے لیکن لیکن جی ہاں اسی معاشرے میں رہتے ہوئے ہمارے جو ایک مدر انہوں نے اپنے بچے کے ساتھ اس معاشرے کو پیس کیا پیس نہیں کیا بلکہ جی بلکہ انہوں نے آٹیزم کا کورس کر کے اس سے ریلیٹڈ انسیٹیوٹ بھی اوپن کیا ہمارے ساتھ موجود ہیں شمائلہ نواز یہ ہے سی ای او سمال سٹیپس لرننگ ڈیفکلٹیز کی جی شمائلہ السلام علیکم کیسی ہیں آپ والیکم سلام آمنا how are you doing السلام علیکم first of all thank you so much thank you so much for coming on our show it's really honor to have you here it's really my pleasure it's really thank you so much for the invitation yeah so شمائلہ مجھے پہلے آپ یہ بتائیے کہ basically autism ہے گا achہ autism basically ایک developmental disability ہے جو آپ زیادہ دائیگنوز ہوتی ہے ہمیشہ سے ہی بچوں میں پہلے بھی آتی رہی ہو کی جو زیادہ اتنی awareness نہیں تھی اس وجہ سے لوگوں کو زیادہ پتہ نہیں تھا but اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچے میں کوئی پرولم ہے but autistic children they actually look at the world really differently and that's why they're really different ایسا نہیں ہے کہ کہ اگر بچہ autistic تو بس دنیا ختم ہو گئی and that's it you know like the way people think nowadays کہ بچہ autistic oh my god you know what's gonna happen because جب یہ بچوں میں جب آتا ہے تو سب سے پہلے پیرنٹس کا ایک دم negative thoughts آتی ہیں کہ now that means کہ میرا بچہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھے گا یا کچھ کر نہیں پائے گا to be honest کوئی بھی چیز نورمل نہیں ہے آپ اور میں بھی نورمل نہیں ہے سو ہم میں سے کون ہے نورمل نورمل ہوتا کیا ہے مجھے تو یہ بھی نہیں سب کبھی سمجھ میں آتا I never felt کہ میں نورمل ہوں like you know ہم سب میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اللہ کی ذات کے لائوہ تو کوئی بھی چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی ہے اس چیز کو بھی ایسے نہیں لینا چاہیے negative اور it's a developmental delay it's a developmental issue اور اسی disability کو یہ کمیلکیشن میں آتی ہے بچوں کی you know like ان کی لانگویج میں issues ہوتے ہیں کہ وہ you know delay ہو جاتی ہے social issues they can't interact with other children یا parents اور obviously relationships and all these sort of things اس چیز کو افیکٹ کرتا ہے but it's a completely normal thing and you know people should accept it okay شمائلہ ناظرین ہماری جو viewers ہیں یہ جانا چاہیں گی کہ آپ کو خیال کیسے آیا کہ آپ کو جو ہے میرے پاس زیادہ مطلب میں نے یہی سنا ہے کہ آپ نے سپورس کیا ہے and then you came back to Dubai یہ زیادہ بتائی لگا please میرا اپنا بیٹا آتیسٹک ہے اس کا ڈایگنوز ہوا تھا جب وہ تین سال کا تھا اور UK سے ڈایگنوز کروایا تھا کیونکہ اس وقت اس ٹائم پر دوبائی کے اندر اتنا کچھ awareness نہیں تھی and you know I had to take him to UK وہاں اس کا ڈایگنوز کرایا اور تب مجھے پتا چلا کہ یہ on the spectrum he's determined مجھے پتا چلا obviously like other parents you know I was like what's gonna happen next اب اس کا کیا مطلب ہے اب اس کا مجھے کچھ پتا نہیں تھا اور اوٹیزم کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا تو اس کی وجہ سے مجھے obviously یہ پتا چلا then جس جگہ پر اس کا ڈایگنوز ہوا تھا جس hospital سے اور جس ڈاکٹر نے اس کا ڈایگنوز کیا تھا she was really really you know کافی experienced ڈاکٹر تھی تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ you know he should get a therapy applied behavior analysis therapies جو significantly نہیں therapy ایک بچوں کے لیے بہت اچھی therapy تو آپ شروع کریں along with speech and OT occupational therapy میں نے شروع کر رائی اس کو privately and then I started to feel that I could see the progress in him اس وقت تو مجھے اس طرح پتا چلا میں لنڈن میں اکیلے تھی اپنے بیٹے کے ساتھ you know obviously میری پوری فیمیلی you probably know کہ دبائی میں ہے تو مجھے وہاں پر اس کے بارے میں پتا چلا اور میں نے یہ شروع کر یا کتی کب تک وہاں پر اس کی therapy کرا سکتی ہوں کتنی دیر مجھے بیٹھنا پڑے گا it's not a quick fix کہ ابھی گئے اور therapy کرائی اور بچہ سب کچھ سیئی ہو گیا تو اس میں تھوڑا time لگتا ہے every child takes their own time and تب میں نے me and my business partner جو میرا ایک اچھا دوست بھی ہے ہم نے ڈیسایڈ کیا میں progress دیکھ رہی ہوں تو ام شور کہ دوسری کئی parents ہیں کیونکہ جب میں دوباری ریسرچ کی میں نہیں کچھ دوسری جو therapy وغیرہ کرتے ہیں تو پھر میں کہ مجھے کھون لائے بھتن آئی سکول 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 کے اندر کیونکہ میرا بیٹا بہت سکول سے ریجیک ہو ہوتے ہیں ان کو like you know اتسرے بچوں کے ساتھ کیا کرنا ہے ان کو زیادہ پتہ نہیں ہے لیکن وہ صرف support کر رہی ہے as a shadow but they're not giving actual therapies to the children so what I wanted کہ میرے بچے کے ساتھ اور دوسرے بچوں کے ساتھ ان کو سب opportunities ملنی چاہیے جو ایک نورمل چائل کو ملتی ہیں سکول کے اندر سکول کے اندر باہر نہیں یہاں پر آپ کافی سنترز دیکھیں گے جو باہر ہیں سکول کے باہر ہیں لیکن سکول کے اندر کوئی سا سنٹر نہیں تو پھر یہ میں نے اسی لیے کھولا کہ جب میرا بیٹے کے ساتھ تو میں نے سوچا کہ دوسری بھی پیرنٹ سترگل کر اسی چیز کو لے کر اور پانچ سکھ سیر ہمارا شروع ہو گیا ہے الحمدلللہ it's going really well کافی بچے جو ہمارے ساتھ فلتا ہیں مائن الحمدلللہ now they are in the mainstream میرا بیٹ اپنو سال کا ہے he's going to a mainstream class now الحمدلللہ still getting the support for ABA therapy ابھی اس کو مل رہی ہے applied behavior analysis کی لیکن جو وہ پہلے تھا to what he is now he's a completely change boy he's really doing well الحمدلللہ ماشااللہ مجھے ایک چیز بتائیے کہ how do you satisfy parents جب آتے ہوں گے definitely آپ کے پاس آتے ہوں گے بہت پریشان کہ وہ ہی بات کہ ہم بہت پریشان ہوتے ہوں گے کہ ہمارا بچہ تو گیا how you handle them how you satisfy them to be very honest مجھے پتہ ہے مجھے یہ feel ہوتا ہے and I genuinely feel that کہ مجھے اللہ نے ایسا بیٹا دیا ہے تاکہ میں دوسروں کی help پانی ہے آدھا گلاس بھرا آدھا گلاس کھالی ہے وہ آپ کی نظر کے اوپر ہے how you want to see it I feel کہ ہم لوگ کو positive ہو کے گلاس بھرا دیکھنا چاہیے rather than اب اس بات کو لے کے ہمارے پاس ایک ایسی چیز اللہ نے دی ہے and we're not accepting it so when I accept it and I show it to the parents and I just say کہ کوئی اسی بات نہیں ہے you know like اللہ کا شکر کرے کئی پیرنٹ ایسے جن کے بچے بھی نہیں ہیں کئی پیرنٹ ایسے جن کے بچے اتنے دیسیبلد ہیں ان کے like you know they are فزیکل دیسیبل تو وہ بھی اللہ جب شکر کرتے تو یہ تو اتنے گفٹی بچے ہیں الحمدلللہ ان کو تھوڑی سی سپور believe م ان کو صرف تھوڑی سی سپور چاہیے and they do wonders they are so beautiful they are just so amazing they do wonders صرف ان کو تھوڑی سی سپور چاہیے ہوتی اور وہ دینے کے لئے ہم یہاں پر ہیں so when they find out کہ میرا اپنا بیٹا ہوتیس ہے اور میں سرم یہاں پر میں کبھی بھی ایسے پیرنٹ کو ٹریٹ نہیں کیا کہ یار میں یہ بات کتنی دفعہ ریپیٹ کرو کتنی دفعہ بتاؤ اپنے بیٹے کے بارے میں میں یار 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 ای پیرنٹ جو آیا ہے وہ ایک نیا ہے وہ نئے problem نئے challenges کے ساتھ آیا اور وہ challenges میں نے فیس کیے وہے ہیں ہیں and you بات ڈاللہ ڈاللہ دیا accept کرو embrace کرو پھر you know let's just progress and انشاءاللہ الحمدللہ بچے progress کرتے ہیں کر رہے ہیں ابھی بھی کر رہے ہیں دون اللہ so basically you're an inspiration for many parents mashallah yeah well you can say that you just said they do wonders if you suppose میرے میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی ہے میں نے دیکھا ہے کہ یہ بچے نورمالی and you told می once as well کہ یہ بچے گوڑ گفتید ہوتے ہیں ان میں ایک پھوڑی سی پرابلم ہے لیکن ان کی دوسری صلاحیت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کس طرح میرے بیٹے کے اندر میں obviously I'm told you know you're speaking to me so I'll tell you about my child and other children actually as well میرے بیٹے میں یہ ہے کہ وہ اس کا دیماغ ہے اتنا شارپ ہے الحمدلللہ کہ وہ چیز دیکھتا ہے اس کے دیماغ میں جیسے بالکل چھپ جاتی ہے like you know اتنی زبرتز اس کی میری ہے کہ اس کو ایک دفع کوئی چیز بتا دو اسنی اچھے اس چیز کو لیتا ہے and then he can just draw it وہ خودی درویگ کرتا ہے if you just see his writing if I had a piece of paper or something which I could just show you اتنی اس کی خوبصورت writing ہے اور اتنی اچھی وہ درویگ کرتا ہے and کھو چیز اس کو سکھا ہی نہیں ہے اس کو سب کچھ خودی اس نے کیا ہے like you know and I'm like alhamdulillah you know Allah نے ایسا بچھا دیا that you know who have everything so I just don't feel negative about this at all and اس طرح کئی بچھے میں نے دیکھے ہیں you know they really make quick progress that that's good mashallah ach یہ process کیا ہے اس کوئی سکھے دیجے ABA کا پورا structure ہے BCBA ہوتی ہے on top ایک پورا hierarchy ہے BCBA board certified behavior analyst پھر اس کے نیچے supervisors آتے ہیں پھر اس کے آگے نیچے ربی ٹیم آتی ہے registered behavior technicians so جو BCBA ہوتی ہے وہ actually supervise کرتی ہے وہ report لکھتی ہے وہ بچے کو assess کرتی ہے اور پھر وہ registered behavior technicians جو actually behavior technicians ہیں وہ deliver کرتے ہیں بچوں کو ایسا کچھ نہیں کہ ایک therapist رکھے اور تین بچے ہیں یا دو بچے ہیں اس طرح ABA doesn't work like this ہر بچے کے لیے ایک therapist ہونی چاہیے it's always one to one and ہم کو tabletop activities کرتے ہیں اور پھر جب class میں جاتے تو بہو therapist سات میں ہوتی ہے and they're just not there as nannies or they're there as a shadow teacher but they're actually giving therapies تو یہ پورا اکھارا کہ جو ہو چاہیے جو structured ABA کا principle وہ اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ you just need to deliver it کے آپ کو اس سینٹر میں بچے کو رکھ نا چاہیے مجھے نہیں پتا کی بچے کو رکھ سکتے ہیں پہلے تو یہ کہ آپ even 2 سال کا بچہ ہے اس کا بھی ڈاگنوز ہو سکتا ہے like you just mentioned earlier like you know when you were just giving the briefing 2 سال کا بچہ بھی دائیگنوز ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ آپ اس کی جتنی جلدی therapy شروع کریں وہ زیادہ پیٹھ رہے early intervention is always the key parents کو awareness نہیں ہے جتنی جلدی parents کو awareness آئے وہ زیادہ اچھا ہے تاکہ وہ اپنے بچے میں وہ چیزیں دیکھ سکے کہ یہ یہ بچہ کیونکہ مجھے اس کی honestly awareness نہیں سی میں نہیں کھنی می چیل بچے اچھا چیل یا اس میں تھوڑا سا یہ ابھی تک دو تین سال کا ہو گیا بٹ یہ کوئی words نہیں بول رہا یا اس کی کوئی لائمویج نہیں ڈیویلپ ہو رہی تو پیرنٹس میں اگر یہ جتنی کھنٹس مجھے کیونکہ یہ ہمارا گول ہمارا ٹارگت یہ یہ small steps کے اندر کے اس سون اس جس مجھے سپورٹ وہ سپورٹ ہم آیستہ آیستہ میں دالتے ہاتے ہم لوگوں نے قرائیٹری رکھا کہ یہ ہم لوگ ایسے کریں بچے دیں جس بچے کوئی ریس تو نہیں ہی کہ ہم نے ایک finish line تک پہنچنا ہے کچھ بچے جلدی پروگرنس کرتے ہیں کچھ بچے دیر سے پروگرنس کرتے ہیں ہمیں بس وہی چیز سیکھنی ہے کہ ہم بچوں کو کیسے سکا سکیں اور وہ کیسے پروگرنس کر سکیں so it varies from child to child it varies from child to child there is no such thing as بس کیونکہ کافی پرنٹس آکے یہ سوال مجھ سے کرتے ہیں کہ کتنا ٹائم لگے گا میں نے کہا دیکھو اگر میرے پاس اس کا جواب ہوتا میں اپنے بچے کا پہلے سوچتے کہ کتنا ٹائم لگے گا کہ یہ ہوگا but it's a slow progress it's a slow process but at the end of the day it works it really works with every child صبر آدمان کا کام ہے تھوڑا سا انتظار کرتا ہے بلکل لیکن positive رہنہ is the main key and for parents oh yeah especially for parents oh yeah yeah absolutely and I feel I feel lucky alhamdulillah that I have such a good support system not just my parents and you know like people my friends and everyone but jitne bhi logo ko mein jaanthi ho my like you know social circle me ya meri family ke ander wo itne supportive hai towards me towards Zayan my son's name is Zayan so itne zada ho supportive that you know I feel lucky that way and it's very important that you have a good positive support system if you're good people who are your positivity you're 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 you just feel that alhamdulillah you know I'm not alone you're blessed those people who are who are saying hi this can't do it this you know you just like in your mind so you can do it so you can do it with your child or you can do it just healthy environment is so important right healthy environment is very important and for mother especially for mother if your mental health is good so you can do it with your child you can do it even for typical children who have so many mothers I don't say that we only struggle with children but but normal the typical children whom I tell you how many mothers struggle with their children it's unbelievable it's you're a mother yourself you know so you you know what I'm talking about on every stage differently you have to handle a child differently so parents would not be so mental health I would say is very important for the mothers as well exactly just one thing more I really want to because it's my country and honestly I'm very far from my country my entire life like you know I didn't live in Pakistan that much but honestly very patriotic about it if there's any opportunity I definitely I would love to do that inshallah I know parents are there I know 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 to do something in Pakistan inshallah thank you so much Shumaila Nawal for coming on our show and you have and you have very good and you have and you have very much I hope you have to do that and you have to do that in the future thank you so much for coming on our show it's a pleasure for coming thanks for the night thank you اللہ حافظ اللہ حافظ اوکے جی یہ تھا ہمارا آج کا شو اگلے ہفتے بودھ کی رات نو بجے آپ کے سامنے ایک نئی شخصیت کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے دیکھتے رہیے ایشن ٹریڈ ٹی وی اللہ حافظ موسیقی